اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ میری دعا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سممہ آمین دوستو پاکستان میں پیٹرول دوبارہ سے اس کے پیسے بڑھ گئے ہیں تو اب پیٹرول تقریباً 350 روپے لیٹر ہو گیا ہے سب سے پہلے تو ایک صاحب تھے جنہوں نے کراچی سے اسلام آباد مارچ کر آتا پیٹرول 500 روپے لیٹر تھا تو شہباد حکومت نے 5 روپے کم کر دیئے تھے اس کے بعد وہ سکون کی نیند سو گئے تو ان صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے یہ گزارش ہے اور یہ ریکویسٹ ہے کہ سر آپ اٹھ جائیں اب پیٹرول 300 روپے لیٹر ہو گیا ہے آپ ایک اور احتجاج کریں اور تو پیٹرول پہ دوبارہ 5 روپے کم ہو جائیں گے یہ تو ہو گئی آپ کی تسلی اب میں آپ کو دوسری طرف لے کر آتا ہوں اب حکومت ہمارے ساتھ پتا ہے کیا کر رہی ہے حکومت ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے کہ کبھی ہماری ایک آنکھ نکال لیتی ہے حکومت پھر ہم تڑپتے رہتے ہیں وہ ہماری مرم پٹی کرتی ہے اس کے بعد کہتی ہے ہم آپ کی مرم پٹی کر رہے ہیں اس کے بعد حکومت ہماری ایک ٹانک کاٹ دیتی ہے پھر اس کی مرم پٹی کرتی ہے پھر بولتی ہے دیکھیں ہم آپ کی مرم پٹی کر رہے ہیں پھر ہمارا ہاتھ کاٹ دیتی ہے پھر اس کی مرم پٹی کرتی ہے یعنی حکومت جو ہے نا لاچار اور بے بس ظاہر کر رہی ہے اپنے آپ کو جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے ڈالر کے اوپر یہ ایک ایک دو دو روپے کم کر رہے ہیں پانچ روپے کم کر رہے ہیں چار روپے کم کر رہے ہیں اور پیٹرول کے اوپر یہ تیس تیس روپے بڑھا رہے ہیں تو پاکستان کی جو عوام ہے یہ باشاور ہے یہ ان کی چالاکیاں بہت اچھی طرح سے سمجھ رہی ہیں آپ لوگ میری پوری گورنمنٹ سے اور جو گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں روز روز کیوں مار رہے ہیں دیکھیں ایٹم بم بنایا اپنے 98 سے ایٹم بم بناوا ہے اور کشمیر ابھی تک آزاد نہیں ہوا 98 سے ایٹم بم بناوا ہے اور کراچی کے اندر امن نہیں آیا ہے میرے بھائی 91 سے ایٹم بم بناوا ہے پاکستان کے اندر امن نہیں آیا ابھی بھی اغوانی فوجی آتے ہیں اور ہمارے فوجیوں کو شہید کر کے چڑے جاتے ہیں ہم ایٹمی طاقت ہیں ایٹم بم بناوا ہے ابھی بھی تین دن پرانی بات ہے کراچی کے اندر ایک کار میں گولی لگتی ہے اور اس کی جو ہے نا سات سالہ بچی یا پانچ سالہ بچی اندر اسپورٹ شہید ہو جاتی ہے اور کاتلوں کو آج تک کچھ پتہ نہیں ہے یعنی باپ کارل ڈرائیف کر رہا ہو اور بیٹی کے سر میں گولی لگ جائے اس کے کاتل نہ پکڑے جائے تو ایسا ایٹم بم بھائی ہم ایسے ایٹم بم سے باز آئے انڈیا نے دھما کے کرے ہم نے بھی دھما کے کر دیئے بھائی انڈیا تو چاند پہ بھی چلا گیا اب نیٹ سٹے آپ جاؤ نا چاند پر اب مزید فائدہ ہی فائدہ بتاؤں ہوں ہمیں آپ کو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کراچی کے اندر جہاں میں رہتا ہوں دن دہارے ڈکیت آتے ہیں چار سے پانچ ڈاکو کاپی کتاب کی اس کی شہت تھی باپ بیٹوں کی آن دا اسپورٹ انہیں شہید کر رہا گولی کی آواز بھی نہیں آئی باہر لوگ بیٹھے ہوئے بازار چل رہے دن دہارے گولی کی آواز بھی نہیں آئی اور وہ ڈاکو فرار ہو جاتے ہیں باپ بیٹے کو شہید کر کے تو بھائی ایسا ایٹم بم آپ کو مبارک ہو اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کبھی تیس روپے بڑھا رہے ہیں کبھی پچاس روپے بڑھا رہے ہیں لاکھ ہم احتجاج کر لیں تو آپ کے کانوں پہ جو نہیں رینگے گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں نے بیغیرتی کی اتنی موٹی شادر اڑی ہوئی ہے کہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا آپ میرے بھائی ایک کام کریں اس ایٹم بم کو استعمال میں لائیں آپ یہ ایٹم بم پاکستان پر ہی مار دیں آپ روز روز ہمیں نہ ماریں آپ ہمیں ایک ہی بار مار دیں دیکھیں مرنا تو ہے نا یہ تو ہمارا ایمان ہے ایک دن مرنا ہے تو کیوں نہ ہم ہی اس سے مر جائیں کیونکہ اس کا ہمیں فائدہ تو ابھی تک نائنٹی ایٹ سے سنتے تو آ رہے ہیں فائدہ تو ہمیں ٹکے کا نہیں ہوا کم سے کم یہ فائدہ تو ہو جائے گا کہ روز روز مرنے سے ایک بار مر جائیں گے تو دوستو یہ ایک میرا چھوٹا سا میسیج تھا پیٹرول کی پرائز بڑھنے کے بعد یہ میسیج آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سوکس میں ضرور فرمائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامیوں ناصر ہو اب مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آگئی وہ بھی کرتا چلوں کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کا دور حکومت تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا تھا میری ریائے میں یعنی جتنے بھی مربع میل پر میری حکومت ہے اس جگہ پر میری حکومت کے اندر اگر ایک کتہ بھی بھوکا پیاسا سو گیا تو فاروق اس کا جواب دے گا تو بغیرت حکمرانوں اور حکمرانوں کو چلانے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں تم اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوگے لوگ تمہیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں لوگ تمہیں لانتیں دے رہے ہیں لوگ یہاں پر مہنگائی سے خودکشیاں کر رہے ہیں اور لوگ جو نا وہ وہ کام کرنے پر مجبور ہیں جو کہ ناجائز ہیں حرام ہیں مگر تم لوگوں نے انہیں اس نہج پر پہنچا دیا کہ لوگ وہ کام کرنے پر مجبور ہیں یہ سب اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو اس کے سارے کیا دھرائی اس کا عذاب تمہارے اوپر بھی آئے گا تو حکمرانوں یاد رکھنا اور حکمرانوں کو چلانے والوں تم سب یاد رکھنا میری ایک بات کہ جو اللہ تندور میں سے پانی نکال کر قوم کو عذاب دے سکتا ہے ٹھیک ہے جو اللہ ابابیل کے ذریعے جو انا معاملات کر سکتا ہے جیہاں ابراہ کی فوج کو جو غرق کر رہا تھا تو تم یاد رکھنا تم اللہ کی شکنجے میں اگر آگئے جو اللہ فیرون کو نمروت کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اس حالت پر پہنچا سکتا ہے کہ اس کا اپنا جوتا ہوتا تھا اور اپنا سر تو حکمرانوں یاد رکھنا کہ تمہیں قبر کی بھی جگہ نہیں ملے گی ایسا نہ ہو تو تم لوگ یہ ظلم کرنا بند کرو عوام کے اوپر اور میں یہ نہیں بولوں گا عوام پہ رہم کرو تم اپنے حال پہ رہم کرو تم اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہو اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو تو دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر و السلام علیکم